مجاہد الاسلام مجاہد الاسلام صاحب آپ مائک کے پاس تشریف لائیے اور حمد پاک سے آج کے اس پروگرام کا بابرگت آغاز فرمائیے آئیے ان چار مشنوں کے ساتھ ہم مجاہد الاسلام صاحب سے ترخواست کر رہے ہیں کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناس کرتا ہوں اور فقط تیری مدد اور اس تعانت کے بھروسے پر مجاہد الاسلام حمد پاک کے ساتھ مائک کے پاس اسلام علیکم ورحمت الرحیم ورکاتہ میں زیادہ بات پاک کرتے ہوئے سیدھے سیدھے صدر باوکار سے اجازت لیتے ہوئے حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائد وہ رب العالمین ہے عیبوں سے پاک ہے وہ بھوک پیاس کے بھی جملوں سے پاک ہے وہ رب العالمین ہے عیبوں سے پاک ہے وہ بھوک پیاس کے بھی جملوں سے پاک ہے حسبوں نہ سب سے اور قبیلوں سے پاک ہے واحد ہے اس کی ذات ورشتوں سے پاک ہے واحد ہے اس کی ذات ورشتوں سے پاک ہے اسے کوئی جنا نہ کسی سے جنا ہے وہ اسے کوئی جنا نہ کسی سے جنا ہے وہ قادر تمام شعب ہے سب کا خدا ہے وہ قدر تمام شعب ہے سب کا خدا ہے وہ ہے یہ قرآن سند ممبر نگر پاری کا عالی جناب منور عبدالبفور صاحب اور نائب صدر ہمارے بزمی دبستان سخن کے مولانا زہر عمد صاحب صاحب اور صدر باوقار مولانا احسان الحق صاحب آسمی ان سب کی دعائیں دیتے ہوئے بند پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کرنے ایک مرتبہ بول دیں جے سبحان اللہ بہت شکریہ ہے یہ قرآن سند قلعو اللہ آہد ہے یہ قرآن سند ہے وہ ذہن و دل میں اور وہی لا شعور میں جن جنوں پشر بھی جھکتے ہیں اس کے حضور میں جنوں پشر بھی جھکتے ہیں اس کے حضور میں ہم دو سنا ہے اس کی مسلسل تو یور میں خدرت ہے اس کی چاند ستا رو کے نور میں خدرت ہے اس کی چاند ستا رو کے نور میں لاتو منہ تو اوزن گی کے کہا یہی وہ خالق جہان ہے مابوت ہے وہی ہے ہے یہ قرآن سند قل ہو اللہ آہ اد ہے یہ قرآن سند ہے اور یہ oh چھیر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں مہمان کرمانی جناب دعا بکتر صاحب تشریف فرمائے آپ کی بھی دعا چاہتا ہوں بند پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں ہے یہ قرآن سند قلو اللہ محادی ہے یہ قرآن سند کہ جب ظلم حد سے بڑھ گیا سالِ حرود پر اس کا عذاب آیا ہے آدھو سمود پر جب ظلم حد سے بڑھ گیا سالِ حرود پر اس کا عذاب آیا ہے آدھو سمود پر شک کیجئے نہ آپ خدا لن کے وجود پر بس دیجئے دیان قیام و سجود پر بس دیجئے دیان قیام و سجود پر تھامے ہوئے وہی ہے و سی آسمان کو تھامے ہوئے وہی ہے و سی آسمان کو کنی تہہت وہاں وجود ملا یا جہان کو کنی تہہت وہاں وجود ملا یا جہان کو ہے یہ قرآن سند قل ہو اللہ احد ہے یہ قرآن سند اور یہ بھی بند پیش کرتا ہوں مجھے بہت عزیز شاید آپ لوگو بھی پسند ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص ناظمِ مشہرہ آدھی جناب فیسر جزدانی صاحب آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاجہ کرے ہے یہ قرآن سند قل ہو اللہ احد ہے یہ قرآن سند کہ دو دریئے کو سلیقے سے اس نے ملا دیا اور کنکر اس کو قوت کو یائی کی عطا دو دریئے کو سلیقے سے اس نے ملا دیا اور کنکر کو قوت کو یائی کی عطا عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا زمزم کا اس کے حکم سے چشمہ اُبل پڑا زمزم کا اس کے حکم سے چشمہ اُبل پڑا ہمارے بس میں دوستان سخن کے احم رب ذمہ دار محفوظ رمان جمال صاحب اجمل بھائی کلام بھائی ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں میرا بہتی عزیز دوست تاریخ نصیبہ بھی محفوظ 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 سانڈ محفوظ 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 گفتگو تُو نے سکھائی ہے کہ میں گنگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا مجاہد الاسلام صاحب حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے